موسیقی السلام علیکم دس اجاز بخاری و راج ہمارا موضوع ہے مقابلہ ہمیں سے اکثر لوگ خود سے مقابلہ کرنے کے بجے لوگوں کے ساتھ مقابلے میں رکھ جاتے ہیں آپ جتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اتنا آپ حاسد بنتے چلے جائیں گے یہ حسد آتا کہاں سے جب آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے تو نکلنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ والے تو کہیں نہیں نکل رہے مہبانی فرمائی خود سے مقابلہ شروع کی تاکہ آپ کے قریب کے رشتہ دار آپ کے دور کے رشتہ دار آپ کے ملنے ملانے والے تمام تر لوگ آپ کے شر سے محفوظ رہے شر پیدے یہی سے ہوتا ہے جناب اسی لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے درمیان مقابلہ مت کرو ہے چاہے وہ آپس میں بہن بھائی کیوں نہ ہو وہ خزن اس کیوں نہ ہو اکثر ہی بات گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک بچے کو مار ہی اس بات پر پڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کے تو نمبر جو بھی آگے سے وہ آگے اس سے زیادہ اس کے ساتھ والے کے اس کے رشتہ دار کے کیوں آگے ہیں وہ بچہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک بات کو ضرور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پوری زندگی لوگوں کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دینا وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے آگے نکلنا ہے بلکہ وہ ایک ہی بات سوچتا ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں مجھے اپنی آپ سے آگے نہیں نکلنے دینا اس کے لئے پھر وہ جو اس کو بن پڑتا ہے وہ اپنا طریقہ اپناتا ہے وہ پھر جائز اور ناجائز کی قید سے آگار ہو جاتا ہے اس کی بنیاد اس کی ابتداء کس میں رکھیں ہم نے بچپن میں رکھ دی تو اگر آپ تربیت کے معاملات کو سمجھتے ہیں تو اس معاملے کو سمجھئے سب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ صرف اپنے سے مقابلہ کیجئے آپ بہت بہتر طریقے سے نہ صرف پھلیں گے بلکہ پھولیں گے بہت شکریہ سننے خدا آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں